آروپوں کی گھیر میں ہیں آروپ لگانے والی انجلی دمانیا آپ کو یاد ہوگا انجلی دمانیا نے کیجری وال کے ساتھ مل کر گڑکری پر سنچائی گھٹالے کو دبانے کا اور کسانوں کی زمین ہڑپنے کا آروپ لگایا تھا اب انجلی دمانیا پر ہی آروپ لگ رہے ہیں آروپ لگ رہے ہیں کہ دوہزار ساتھ میں سات اکڑ زمین انہوں نے خریدی یہ جو خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ انڈین ایکسپریس کے حوالے سے دکھا رہے ہیں کسانوں کی زمین خریدنے اور زمین کا اپیوگ بدل کر بیچنے کا آروپ ان پر لگائے ممبئی کے نزدیک کرزت میں کھیتی کی زمین انجلی دمانیا نے خریدی تھی دوہزار ساتھ میں ہی زمین کا اپیوگ بدلنے کی عرضی بھی انجلی کی طرف سے دی گئی اور اس کے بعد دوہزار گیارہ میں اپیوگ بدلنے کی اجازت انجلی دمانیا کو پرشاسن کی طرف سے مل گئی زمین کا اپیوگ آواسیہ ہونے کے بعد بیچ دیا گیا زمین کو اپیوگ آواسیہ ہونے کے بعد انجلی دمانیا نے اسے بیچ دیا رائیگر پرشاسن نے زمین کی جانچ کروائی ہے یہ آروپ ان پر لگ رہے ہیں پرشاسن نے یہ پایا ہے کہ انجلی کا کسان ہونے کا دعوی غلط تھا میور پر ایک ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑ رہے ہیں میور انجلی سے بھی ہم نے بات کی ہے وہ لگاتر صفائی دے رہی ہیں لیکن جو آروپ ان پر سیدھے طور پر لگایا جا رہا ہے اس آروپ کا جواب دینے سے بچتی دکھائی دے رہی ہیں کہیں نہ دیں انہوں نے جو ایلپین ویلیج جو بنایا اور اس کے سیتیس پلوٹ بیچے کل ملا کے انچاس پلوٹ میں سے کل ملا کے جو جتنی بڑی زمین انہوں نے خریدی تھی کسان سے خریدی تھی کسانی کا سرٹیفیکٹ انہوں نے اس کے لیے دیا تھا اور جس کے بعد انہوں نے اینے کر کے یہ زمین پوری بیچی ہے اب یہ پورا معاملہ جو ہے اس معاملے میں تحصیل لار جو کرجت کے ہیں انہوں نے جولائی مہینے میں جولائی دوہزار بارہ میں فیصلہ سنایا اور انہوں نے حوالہ دیا کور قائدہ یعنی جو تیننسی ایکٹ ہے اس کی دھارہ فورٹی تھی کا آدھار لیتے ہوئے بتایا کہ چونکی انلی دامنیا نے پہلی جمین انیس سو چورانوے میں خریدی اس کے بعد دوہزار ساتھ میں یہ زمین خریدی اور اس کے بیچ بھی لگاتار انہوں نے کہیں ساری زمینیں خریدی ہیں لہٰذا یہ تمام اتنے سال کے دوران انہوں نے جو کسانی کا سرٹیفیکٹ جو ہونا چاہیے تھا وہ کسانی کا سرٹیفیکٹ جو ہے وہ دیا نہیں ہے اصلی کسان ہونے کا اور ان کی جو ہے سب سے پہلے اکتوبر انیس سو چورانوے میں جو تلاٹی ہے انہوں نے انٹری سرٹیفائی کی تھی جس کا نمبر ہے ایک سو چوبیس کل بنا کر یہ پورے معاملے میں انجلی دامنیا جو ہے اس کا سرٹیفیکٹ جو ہے وہ جالی تھا ایسا تحصیل دار نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ضائل سی بات ہے انجلی دامنیا نے یا یہ زمین خریدی ہے تو اس کو ایکری کلٹر زمین خریدنے سے پہلے کسانی کا سرٹیفیکٹ دینا پڑتا ہے اور یا وہ کسانی کا سرٹیفیکٹ ہی غلط ہے ایسا تحصیل دار آج کہتا ہے تو انجلی دامنیا نے جو پوری زمین خریدی ہے بھوتکال میں یہ زمین پوری طرح سے کھارج ہونے کے لیے پات رہے ایسے میں اس کے بعد انہوں نے جو اینے کرائی ہے زمین جو پلوٹ بیچے ہیں زمین کے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھاری جو گی رد ہوگی اور یہ زمینیں جو ہے وہ سرکار میں جمع ہو جائے گی بلکل اس کے بعد سے بہت سوال کڑے ہوتے ہیں بہت شکریہ سوال انجلی دامنیا کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں سوال پرشاستن کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر ابھی کیوں پرشاستن نے ان کے سرٹیفیکٹ کو غلط پایا ہے آروپو پر انجلی دامنیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا انجلی کا کہنا ہے کہ پرشاستن نے ہی زمین کا استعمال بدلنے کی منظوری دی تھی انجلی کا کہنا ہے کہ انہیں اب نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بھشتہ چار کے خلاف آواز اٹھائی آپ سوال کا جواب تو دیجئے انجلی ہم بان رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس نے بچانا ہے اگر بچانا ہوتا تو ہم اتنی لڑائی نہیں لڑتے سب پروپٹی بچانے میں ہی لگے رہتے ٹھیک ہے پھر آپ پر آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں ہم نے جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا جی تو آپ پر آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دستاویز جو ہے جو دیئے تھے وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی تو آروپ بھی لگیں گے نا میڈم یہ تو شروعات ہے پتہ نہیں آگے آگے اور کیا ہوگا تو جتنے آروپ لگنے بڑے شوق سے لگائے ہم سارے آروپوں کا وہ جو انویسٹیکیشن کرنا چاہے شوق سے کرے اچھا تو پرشاسر نے بھی کہا ہے کہ وہ زمین جی پرشاسر نے بھی زمین واپس لینے کی سفارش کی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے پرشاسر نے دستاویز غلط پائے تبھی تو نہیں نہیں سفارش نہیں کی ہے نوٹس نہیں ہے آرڈر پاس کر چکے ہیں ساری میری جو زمین تھی وہ اس پر آرڈر لگ چکے ہیں تو اس پر تو میں نے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں جتا ہی ہے اب آپ آگے کیا کریں گی جس کو بھی سیئر کیمپین جلانی ہو بڑے شوق سے چلائے وہ اگر میرے سامنے کوٹ جانا چاہے وہ جائے پر میری آئنٹی کررکشن کا میرا جھگڑا میرا مسئلہ کبھی میں سٹاپ کرنے والی نہیں ہو اگر انہیں لگتا ہے کہ پریشر میں آکے انجلی جی رک جائیں گے تو میں رکنے والوں میں سے نہیں ہوں بس یہی کہنا چاہوں گی جی جو آپ نے زمین آگے بیچ دی ہے اس کا کیا ہوگا ہی وہ تو آپ جانو ہمارے ہاتھ میں آج ہے کیا سوائے لڑائی کرنے کے اور بات لوگوں کے سامنے لانے کے سوا اور ہمارے پاس کیا ہے